استغفراللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک رزق کو تنگ کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ماندار لوگ بی فیکٹریوں کے مالک بھی اگر گناہوں کی لین میں لگ جائیں تو اللہ پاک کو نراض کرنے میں لگ جائیں ان پر بھی اللہ پاک رزق کی تنگی کر دیتے ہیں اللہ پاک بندے کو مال دے کر بھی عزماتے ہیں کبھی کبھی رزق کے حصول میں اللہ پاک مشکل پیدا کر دیتے ہیں ایک شخص اشاقی نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے حضرت علی رضی اللہ عنہ میں بہت مال دار تھا پھر اچانک گھر سے پیسہ جانے لگا میرا کاروبار بند ہونے کے قریب آ گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں اب جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ ختم ہو جاتا ہے یہ شخص اپنے شکوے سنا رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی کمزوری سمجھ گئے اور فرمایا اے شخص تم اپنے گناہوں کو چھوڑ دے تم گناہوں کو چھوڑ دے گا تو تیرے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا تیرے رکے ہوئے کام پورا ہونا شروع ہو جائیں گے وہ شخص کہنے لگا آپ مجھے اشارہ تو دیں میں کیسے گناہوں کو چھوڑ دوں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے شخص تو اپنی زندگی میں جو گناہ روزانہ کرتا ہے وہ جو جانبوج کرتا ہے تو نماز نہیں پڑتا اور جب آزان ہوتی ہے تو تو مسجد کی جانب نہیں جاتا تو نماز پڑھنا شروع کر دے اگر شراب پیتا ہے تو شراب کو چھوڑ دے جو برائی تو جانبوج کرتا ہے وہ برائی چھوڑ دے وہ گناہ چھوڑ دے اگر کوئی جانے ان جانے میں تجھ سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لے کہ یا اللہ جو گناہ مجھ سے جانے ان جانے میں ہوئے تجھے معلوم ہے تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے یا اللہ میرے وہ گناہوں کو معاف فرما انشاءاللہ تو یہ کام کرے گا تیرے اٹکے ہوئے کام بھی ہونا شروع ہو جائیں گے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری ڈیل ہوتے ہوتے رہ گئی ہے یہ جو ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے یہ کسی وجہ سے ہے مگر جب عالمین کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اللہ پاک ان سے بچائے کسی نے بھی کچھ نہیں کیا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا رزق تنگ کر دیتے ہیں لگتا ہے کہ کسی نے کاروبار بند کر دیا ہے کیوں کسی کو جھوٹا خدا مانتے ہو کاروبار اللہ نے چلانا ہے اور اللہ ہی روکتا ہے اللہ پاک دینا چاہے تو ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے تو روک نہیں سکتی اللہ نہ دینا چاہے تو ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے تو کچھ دے نہیں سکتی ہم سچی توبہ کر کے دیکھیں راستے کھلتے ہیں کہ نہیں جھوٹے آلمین کہ یہ نشانی ہے یہ بتا تو دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا ہے لیکن حل نہیں کر سکتے لیکن اس کا حل ایک ہی ہے حل یہ ہے کہ تنہائی میں غضو کر کے دو نوافل رکعت پاڑھ لیں اپنے اللہ سے سلح کر لیں کہ میرے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے میں سب سے توبہ کرتا ہوں آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا آپ اللہ سے سلح کر لیں گے تو اللہ آپ کے لئے بند دروازوں کو کھولنے لگ پڑیں گے تو دوستو اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاری ہے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی عمل کر سکے جزاک اللہ خیر تو آپ نے ہمارے اگر یوٹیوب چینل نایام موتی کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں اور بیل ایکن بھی پرست کر دیں موسیقی